ناظرین دو دن پہلے اسلام آباد میں ایک سیمینار میں گفتگو کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ فرمایا کہ اگر حکومت ججز کی تعداد میں عدالتوں کی تعداد میں اضافہ کر دے تو پاکستان کا جو انصاف کا نظام ہے اس میں بہت بہتری آ سکتی ہے ویسے تو ماضی میں بہت کوششیں ہوئیں کہ عدالتی نظام میں اصلاحات لائی جا سکیں لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود کیا بات ہے کہ ابھی پاکستان میں عمومی طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ہمارے انصاف کے نظام میں ابھی تک بنیادی تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما نہیں ہوئیں سترہ سال کی جنگ ہزاروں جانوں کا نقصان اور ایک ٹریلین ڈالر خرچ کرنے کے بعد امریکہ اب اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ افغانستان میں امن کا راستہ صرف افہام و تفہیم اور ڈائلاغ کے ذریعے ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے ہم پر الزامات اور جارہانہ بیانات کے بعد امریکہ نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ افغانستان میں امن کی جو ایک کوشش اور اس کا جو ایک مقصد ہے اس میں پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار ہے کیا افہام و تفہیم کے ذریعے اب افغانستان میں امن قائم ہو سکتا ہے اور اگر اس امن قائم کرنے کی کوشش میں پاکستان اپنا ایک کردار ادا کرتا ہے جو کہ پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ اس کردار کو ادا کرنے کو تیار ہے تو کیا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتری کی طرف بڑھ سکتے ہیں ہمارے میڈیا پر اور کسی حد تک تمام حضب اختلاف پارٹیاں جو ہیں وہ مسلسل یہ الزام لگا رہی ہیں یا اس چیز کو عوام تک پہنچا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی میں حکومت کرنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے اور اسی لیے ابھی تک پاکستان کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی جبکہ حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے ہر شعبے میں بہت دورس ریفارمز جو ہیں وہ یا تو جاری کر دی ہیں یا اس کی طرف سوچ بچار ہو رہی ہے اور یہ کہ معاشی شعبے میں بھی باوجود حد اختلاف کے الزامات کے بہت بہتری کی امید جو ہے وہ نظر آ رہی ہے یہ ہیں ہمارے آج کے پروگرام زیر بحث کے موضوعات خالد مقبول اور میرے ساتھ شروع میں جناب شامل ہیں اسلام باز سے علی زفر صاحب بہت مانے اور پہچانے ہوئے قانون ساتھ ہیں تو باتچیت علی زفر صاحب شروع ہوگی کہ جو کل چیف جسس صاحب پرسوں جو چیف جسس صاحب نے عدالتی اور انصاف کے نظام میں بہتری کی بات کی اس میں تو حکومت بھی کہہ رہی ہے فروغ نصیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نئے قانون لارہے ہیں ہم ایک سال میں مقدمات کا فیصلہ کریں گے ہم نیا سی آر پی سی لارہے ہیں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر نیا ایویڈنس ایکٹ آ جاتا ہے نیا سی آر پی سی آ جاتا ہے اور جو سیول سروس کے معاملات ہیں ان کو نپٹانے کے لیے سروس کے اندر کوئی میکنزم کامیاب ہو جاتا ہے تو کیا صرف ان اقدامات کی وجہ سے پاکستان میں جو اس وقت مروج انصاف کا نظام ہے اس میں بہتری آنا ممکن ہے جی دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایک ملک کی ترقی کے لیے لوگوں کی خوشحالی کے لیے اور ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے جو آپ کا نظام ہے عدالتی وہ بہت مضبوط ہونا چاہیے اور جتنے بھی آپ ترقی آفتہ ملک دیکھ لیں انہوں نے سب سے پہلے عدالتی نظام کام پہ کونسنٹریٹ کیا ہے ہم چیف جستی صاحب کوئی جو سٹیٹمنٹ تھی بلکل درست ہے ہمارے آئین کے تحت جو لا ریفارم کرنا ہے قانون سازی کرنی ہے یہ پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے یہ عدالت نہیں کر سکتی تو سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے وہ تو بلکل اس میں کوئی شک نہیں کہ لا ریفارم ہونی چاہیے اور ہم بہت عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوتا رہا ہے کہ وہ ایڈ ہاک ریفارم ہوتی ہے جو آتا ہے اپنی چھوٹی موٹی ریفارم کر کے چلا جاتا ہے لیکن اس کو اگلے پندرہ بیس سال کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق تبدیلیاں نہیں کی جاتی اسی طرح جیف جستی صاحب نے تعداد بڑھانے کی بات کی وہ بھی بالکل درست بات ہے بہت ضروری ہے کہ تعداد بڑھائی جائے اور نہ صرف گراس روٹ پہ پہنچایا جائے جو آپ کا عدالتوں کا سسٹم ہے بلکہ اس کو اوپر والی عدالتوں تک بھی اومبرزمن تک بھی جو ٹریبینلز ہیں ان تک بھی پہنچایا جائے ہیں سب کی تعداد بڑھانا بہت ضروری ہے لیکن صرف تعداد بنانے سے جی جی تھوڑا میں اور بھی شامل کر لیتا ہوں تاکہ اس پہ بھی آپ ذرا ہمیں پٹ اس وائز اور وہ یہ ہے کہ ہم صرف جب بات کرتے ہیں عدالتی نظام کی تو میں خود بھی گورنمنٹ میں رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ پولس کا اور جیل خانہ جاد کا بھی انصاف مہیا کرنے میں ایک بہت بڑا کردار ہے تو یہ بھی ذرا ہمیں بتائیے گا کہ انصاف کے نظام کو بہتر کرتے ہوئے ان محکموں کی طرف کس طرح توجہ دی جا سکتی ہیں جی اس سے پہلے میں ذرا میں ذرا کمپلیٹ کرلوں کہ خالی لاؤ ریفارم کی ہم بات کرتے ہیں یا ججز کی تعداد بڑھانے کی بات کرتے ہیں اس سے یہ نظام درست نہیں ہو سکتا صرف اس کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جوڈیچری پہ بہت بڑا الزام ہے یہ جو فیلئر ہے سسٹم کا سپیشلی جو ہماری لوڈ جوڈیچری ہے اس میں ٹریننگ بھی ہے ضرورت ہے اس کی کمپٹنسی کا بھی کویسچن مارک ہے کرپشن بھی ہے اسی طرح وقلہ کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے ہم نے بھی اپنا کردار اس طرح نہیں بلکل نہیں بلکہ کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا تاکہ یہ نظام ٹھیک ہو آربیٹریشن سالسی جو جس کو آپ میڈییشن اور آربیٹریشن کہتے ہیں جو بہت ضروری ہے وہ بلکل نہیں ہوئی ٹکنالوجی ہم نے نہیں کوئی اس میں اپنے نظام میں ڈالی جس کو جسے جو ضرورت ہے آج کل کے زمانے کی تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جو کہ ہمیں ان سب پہ کٹھے کانسنٹریٹ کریں گے تو پھر بات بنے گی خالی لوری فارم کر دیا یا تعداد بڑھا دی ججز کی اور ٹریننگ نہیں ہوئی پھر اسی طرح رہے گا نظام کل کو جا کے پھر ہم واپس کریں گے آپ نے بلکل درست فرمایا کہ جہاں تک جیل ریفارم ہے اس کا بھی اور جو ہمارا بیروکرسی ہے اور ہمارے ادارے ہیں پروسیکیوشن کے ہمارے انسٹیوشنز ہیں جو انویسیگیشن کرتی ہیں وہ بھی بیرکنیکٹڈ ہوتی ہیں اس سارے عدالتی نظام سے اور ان کو بھی ادھر بھی بہت ریفارم کی ضرورت ہے آپ اگزامپل لے لیں کہ ہمارے کرپشن کا ایک بہت بڑا ایشو ہے لیکن کتنے لوگ جو ہیں ایکچولی فائنلی فیصلہ ہوتا ہے ان کے خلاف کرپشن کا اس کی وجہ یہ ہے کہ انویسیگیشن اور پروسیکیوشن کی سائٹ بھی اتنی کمپیٹنسی نہیں ہے زفر صاحب بتائیے گا فروغ نسیم صاحب بہت دفعے آگے کہتے ہیں کہ جناب ہم بڑی بنیادی اصلاحات کرنے ہیں ہم سی آر پی سی میں ہم تبدیلیاں لارہے ہیں ہم ایوی ڈینکس میں تبدیل آ رہے ہیں اور سیول سروس کے مقدمات ہم چاہیں گے کہ وہ میک میں ہی جو ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک سال میں جو ہے مقدمات کا فیصلہ ہوگا تو جو حکومت کی جو کوششیں ہیں کیا آپ ان کو موثر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جی سب سے پہلے تو ایک چیز میں کلریفائی کرتا چلوں کہ جو سیول پروسیجر کورڈ ہے اور کرمینل پروسیجر کورڈ ہے جو کہ اور پاکستان پینل کورڈ ہے جو کہ بیسک ہمارے قوانین ہیں جیوڈیشل سسٹم کے یہ وفاق کا کام نہیں ہے وفاق تو صرف اسلامباد تک یہ قوانین بنا سکتا ہے ٹھیک کہ رہے ہیں یہ والے قوانین میں ترمیم کرنا اور اس میں ریفارم کرنا اور اس کو آگے چلانا یہ سوبوں کا کام ہے تو میرا خیال ہے یہ سٹیٹمنٹس آنی چاہیے تھیں سوبوں کے لاؤ منسٹر سے جن کو کہنا چاہیے کہ ہم لاؤ ریفارم لائیں گے جو وفاق لاؤ ریفارم لائے گا وہ تو اسلامباد تیریٹری تک ہی رہے گا یا یوں کہہ لیں کہ میں بھی چونکہ عمران خان صاحب کی ایک اپنی حیثیت ہے شاید وہ سوبوں کو بھی رہنمائی پہنچانا چاہتے ہیں لیکن آپ کی بات درست ہے کہ بنیادی طور پر یہ کام تو سوبوں کا ہے آپ نے تھوڑا ہلکتا اشارہ کیا عدالتی نظام اور انصاف کی بہتری کے لیے تو دیکھیں ہمارے ہاں تو اگر کہیں نئی عدالتیں بنتی ہیں یا جج کوئی فیصلہ دینا پڑتا ہے تو نہائید حضرت میں کہتا ہوں جو آپ کے رفقہ ہیں وہ تو عدالتیں بند کر دیتے ہیں جاکے مجسٹیٹ ججنز کے اوپر تجدد کرتے ہیں تو کس طرح وقلہ جو ہمارے انصاف کے نظام کا ایک ستون ہے وہ اس پورے ریفارم میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں جی دیکھیں بلکل پروٹیسٹ کرنا ایک وکیل کا رائٹ ہے لیکن وہ پروٹیسٹ کا طریقہ یہی ہونا چاہیے جو ہم نے اپنایا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب بھی مسئلے ہوتے تھے تو ہم عدالت کو نہیں بائیکوٹ کرتے تھے ہم ایک بلیک بینڈ پین کے تو سارا دن پھرتے رہتے تھے وہ ایک طریقے کار ہے ایک رسپیکٹیبل عونریبل عزتدار طریقے دار طریقہ پروٹیسٹ کرنے کا لیکن یہ ایک وکیل کا کام بلکل نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے کہ وہ جا کے عدالت کو دروازے توڑے یا کسی پہ اپنا فیزیکلی اس کو اٹیک کرے یہ کسی صورت میں یہ جائز بات نہیں ہے اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ وقالت کے اپنے پروفیشن کے خلاف بات کر رہا ہے لیکن اتنا بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف میرا خیال ہے پوائنٹ 001% شاید وکیل ہو جو اس طرح سوچ رکھتا ہو باقی جو 99 فیصد سے زیادہ لوگ ہیں جو وقالت ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں ان کا کام یہی ہے کہ وہ اپنے جو سائل ہیں ان کو انصاف پہنچ فرام کریں لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وقالت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ایک پارٹیسپیٹ کریں اپنے کیس کو ڈیلے کرنے کے بجائے اس کو آگے پہنچائیں جسٹس سسٹم کے اندر رہ کے یہ ایک بڑا ہمارا مسئلہ ہے جس میں ایک طرف کا وکیل جس کا کیس کمزور ہوتا ہے جس کا سائل کا کیس کمزور ہوتا ہے وہ وکیل ڈیلے کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر مقدمے سالہ سال آگے چلے جاتے ہیں یہ مائنڈ سیٹ کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں ہم اپنے اوپر بہت اعتراض کرتے ہیں اپنے آپ کو برا بلاوی کہتے ہیں میں ایک دعا ہندوستان گیا تھا وہاں پہ ایک ٹیبل پہ چار پانچ سوبوں کا چیف جسٹسز بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کھل کے کہا کہ جناب آج گل کے دور میں انصاف کبھی بھی نہ بہت ایکسپیڈیشنس ہو سکتا ہے اور نہ بہت افورڈ بولس ہو سکتا ہے نظام اتنا کمپلیکس ہے کہ اس میں دیر بھی لگے گی اور پیسہ بھی لگے گا لیکن میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دو تین سال سے ہم نے دیکھا پاکستان میں ایک اتصاب اور قانون کی پاسداری کا جو ایک محول ہے اس کو تقویت ملی ہے پرانے وزراء آزم چیف منسٹر اور خود جناب پرائم منسٹر جو ہیں ان کو عدالت میں پیش ہونا پڑا ان کی بہن کا کیس عدالت میں سنا جا رہا ہے اکل پر سوئیے ایک وزیر جو تھے اسلامباد میں وہ کسی جی آئی ٹی کی انگواری ثابت ہونے پر انہوں نے اپنے عوضے سے استفعہ دے دیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں قانون کی علمداری اور قانون کی پاسداری کی کوئی بہتر روایت قائم ہو رہی ہے یا ہمارا معاشرہ جو ہے بنیادی طور پر بہت لٹیگنٹ اور ایک دوسرے کو کہنے چکر دینے میں بہت ماہر ہے دیکھیں جہاں تک تو رول آف لاو کی بات آپ کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب آپ کا جو جتنا بھی طاقتور جتنا بھی منسٹر ہو پرائم منسٹر ہو جہاں طاقتور شخص ہو بہت امیر شخص ہو یا اس پڑا ویل کنیکٹڈ شخص ہو اس کو اب یہ احساس تو ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اگر وہ کوئی غلط کام کرے گا تو میڈیا کی مدد سے وہ عدالت تک اس کا معاملہ پہنچ سکے گا اور پھر اس کو ہو سکتا ہے سزا بھی ہو جائے تو یہ ایک خوش آئین بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اچھی بات ہے اور اسے ایک طرح کرپشن کو بھی آپ روک سکتے ہیں لیکن خالی یہ ایک پہلی سٹیپ ہے کیونکہ جو 99 فیصد کیسز ہیں وہ عام شہریوں کے ڈسپیوٹس ہیں اگر عام شہری کے ڈسپیوٹس جو ہیں وہ آپ نہیں ان کو جلدی انصاف فراہم نہیں کریں گے تو آپ کا سسٹم آگے نہیں چاہ سکے گا جوڈیجنل سسٹم اور پھر صرف بڑے بڑے لوگوں کو پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک کر رہا آپ انڈیا کی آپ نے مثال دی ہمارے مسائل ملکی وہاں ایک آج سے کوئی دس سال پہلے ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک آربیٹریشن کا سسٹم انہوں نے شروع کیا کہ ہم عدالت کی مدد کے لیے ایک آربیٹریشن سینٹر بنائیں گے تاکہ جو مقدمات ہیں وہ بجائے دسدہ سال چلائیں عدالتوں میں ہم آربیٹریشن کے ذریعے ہم ان کو آگے چلائیں گے اور ان کی عدالتوں نے کہا کہ ہم سپورٹ کریں گے یہ آربیٹریشن سسٹم کو کچھ سال پہلے میں وہاں گیا تو وہاں پندرہ منزلہ بلڈنگ بن گئی ہیں اور ایک نہیں انہوں نے کہا ہر شہر میں اس طرح کی بلڈنگ بن رہی ہیں کہ آربیٹریشن سینٹرز اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ انہوں نے تقریباً بیس سے تیس فیصد عدالتی کام جو ہے سنبھال لیا ہے تو ہمیں بھی اس طرح سوچ اپنی آگے چاہے بڑھانی پڑے گی کہ ہم بھی آربیٹریشن کو سسٹم کو عدالتی سسٹم کے ساتھ ساتھ فروغ دیں لیکن جو میں نے آپ سے اس چیز کی طرف پوچھا آپ کے گھر میں تو ہو رہا ہے بطار معاشرہ کیا ہم جسے کہتے ہیں یہ مقدمات ایک دوسرے پہ لگانے میں الزام لگانے میں اور اپنی بنیادی زندگی میں جو ہے کانٹریکٹ کی پاسداری کرنے میں ہمیں یہ بھی تو بطار ایک سوسائٹی کے اور ایک قوم کے اس میں ایک بہتر رویہ اپنانا پڑے گا جی میں نے جو اپنی اپنے ایکسپیرینس میں جو میں نے دیکھا ہے اور میرا خیال ہے آپ جس وکیل سے پوچھیں گے جو اس قسم کے کیسز مقدمات کے ساتھ ڈیل کرتا ہے وہ یہی کہے گا کہ جو کانٹریکٹ ہے یا معایدہ ہے اس کا اس کی سینٹیٹی اس کو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہماری سوسائٹی سے ختم ہو گیا ہے معایدہ ہم کر لیتے ہیں لیکن اس کو جب آتی ہے جب کوئی مسئلہ آتا ہے اس میں تو ہم فورن لٹیگیشن کی طرف جاتے ہیں اور عدالتوں نے بھی میں نے دیکھا ہے کہ اس معایدے کو اس سینٹیٹی کے ساتھ اس وہ اہمیت نہیں دی جاتی اس کی ایک ایک جو لائن ہے جو کہ دینی چاہیے اور اس لیے ہمارے جھگڑے آگے چلتے رہتے ہیں اگر اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ایک انسان مقدمہ کسی کے خلاف فائل کرتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہی ہے عدالت کی یہ مقدمہ بلکل ہی فضول مقدمہ تھا اور بے بنیاد مقدمہ تھا تو پھر اس کے اوپر ہیوی کاسٹس ڈالے جائیں جب تک آپ ہیوی کاسٹس نہیں ڈالیں گے تب تک وہ لوگ بڑا آسان ہے کسی کے خلاف کیس کر دینا اس میں ہر چیزیں کہہ دینی سٹیز بھی مل جاتے ہیں وہ سٹیز جو ہیں چلتے رہتے ہیں پانچ پانچ میں کوئی جان ہی نہیں تھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہرسمنٹ ہے مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے میں آپ شکریہ ادا کرتا ہوں اور ناظرین ہماری یہی توقع ہے کہ حکومت جو ہے وہ عدلیہ کا ساتھ دیتے ہوئے ایک ہمہ جہد جو ہے وہ عدالتی نظام یا انصاف کے نظام میں ایسی بہتری لائے جیسے ایک عام سائل کو عام شہری کو جب کوئی اپنا ایسا قانونی مسئلہ ہو تو اس کا اس کو جلدی منصفانہ اور سستہ حال مل سکے بریک پہ چلتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے افغانستان کی بریک کی طرف چلتے ہیں ناظرین بہت نقصان اور دنیا میں جگہزائی کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب امریکہ کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ افغانستان میں وہ طالبان کو فوج کے ذریعے یا وائلنس کے ذریعے شکست نہیں دے سکتے اور دباؤ کے تحت پاکستان کو کسی ایسی پالیسی اپنانے پر مجبور نہیں کر سکتے جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جب کہ امریکہ افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے طالبان سے مذاکرات کے لیے بہت سنجیدہ ہے اور طالبان نے بھی مذاکرات میں کئی جنگوں پر شرکت پر آمادی ظاہر کی ہے تو کیا امریکہ اور طالبان کے درمیان کسی نکتےوں کے اوپر تصفیہ ہو سکتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ لڑائی بند ہونے کے بعد بھی اسے افغانستان میں اڈے جو ہیں وہ قائم کرنے کی اجازت ہو جبکہ طالبان چاہتے ہیں کہ پہلے ہی دن سے امریکہ طالبان سے نکل جائے پاکستان بھی نہیں چاہتا کہ امریکہ میں فوری طور پر خلا موجود ہو تو کیا جو شرائط ہیں امریکہ کی اور طالبان کی دونوں فریق کسی نکتے پر رضا مند ہو سکیں گے یا یہ معاملہ جو ہے وہ فوری طور پر تصفیہ کی طرف نہیں جا رہا اور رحم اللہ یوسف صاحب بہت اچھے نقاد اور افغانستان اور کے پی کے پر ان کی بڑی گیری نظر ہے وہ ہمارے ساتھ شریک گفتگوں ہیں تو رحم اللہ صاحب اس نوقتے پر روشنی ڈالیے گا کہ کیا امریکہ اور طالبان کے درمیان کن شرائط پر تصفیہ ہو سکتا ہے دیکھیں میرے خیال میں تصفیہ ہونا تو بہت مشکل ہے کافی اس میں مرحلے آئیں گے لیکن کم از کم یہ ہوا ہے کہ برائے راست بادشیت شروع ہو گئی ہے تین دور ہو چکے ہیں یہ طالبان کا مطالبہ تھا کہ وہ امریکہ سے ہی بات کریں گے وہ افغانستان کی کمزور حکومت سے بات نہیں کریں گے چونکہ مسئلہ یہ ہے مطالبہ طالبان کے یہ تھا کہ غیر ملکی فوج نکل جائے تو انہیں نے کہا کہ امریکہ ہی یہ مطالبہ ان کا پورا کر سکتا ہے اس لئے وہ امریکہ سے بات کریں گے اب دیکھیں اس میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کیا اپنی شکست کو مان لے گا کہ انہوں نے سترہ سال سے جنگ شروع کی ہے ڈیر لاکھ فوج نیٹوں کی وہاں موجود تھی اب سولہ آزار رہ گئی ہے تو یہ ان کا پتہ ہے کہ ان کو فوجی کامیابی نہیں ملنے والی وہ بھی طالبان سے نفرت کرتے ہیں طالبان سے انہوں نے مجبوراً بات شروع کی ہے اور چونکہ ان کو وہ شکست نہیں دے سکے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلہ حل کیا جائے میرے خیال میں طالبان کو بھی سب پتہ ہے وہ سخت شرائط رکھیں گے لیکن وہ باتچیت کے ذریعے جو بات ہو رہی ہے جو مسئلہ حل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس میں طالبان نے بھی تھوڑی بہت ملکی فوجیں فوراً نکل جائیں آپ کہتے ہیں کہ اس کے ٹائم ٹیبل کی اوپر بات ہو سکتی ہے کہ کب تک یہ فوجیں نکل سکتی ہیں پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کا جو آئین ہے جو ان کا مطالبہ ہے کہ اس کو شریع آئین بنایا جائے اس کے اوپر بھی باتچیت ممکن ہے تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ امید تو ہے کہ بات آگے بڑھے گی لیکن یہ ہے کہ مکمل سمجھوتا ہونا اس کے اوپر عمل درامت کروانا یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا میرا دوسرا سوال آپ سے رحمہ اللہ یوسف صاحب یہ ہے شروع میں تو ہر آدمی کہتا تھا کہ پاکستان گرنٹر ہے پاکستان تالمان کو مدرکرات کی میز پر لاسکتا ہے لیکن اب ہم نے آہستہ آہستہ دیکھا کہ ایران کا بہت عمل دخل افغانستان کی صورتحال میں اور پھر پچھلے دنوں روس میں کونرس ہوئی چین کے بھی برائے راست تعلقات ہیں آہ تالمان کے ساتھ تو کیا چین آہ ایران اور روس کی شرکت کے بغیر اور ہندوستان کو خاص طور پر ان تمام مذاکرات سے باہر رکھ کر آہ کیا اکھیلے آہ امریکہ تالمان اور پاکستان اس مسئلے کے حل کی طرف بڑھ سکتے ہیں دیکھیں پہلے تو سارے ارزامات پاکستان کے اوپر لگتے تھے کہ پاکستان کی وجہ سے امریکہ کو مشکلات کا سامنا ہے پاکستان نے تالبان کو بنا دی ہے اب دیکھیں امریکہ کو یہ بڑی پریشانی ہے کہ روس کے تعلقات تالبان سے بن گئے ہیں ایران کے بن گئے ہیں چین کے تو پہلے سے بنے ہو گئے تھے پھر آپ نے دیکھا کہ انڈونیشیا نے تالبان کے ڈیلیگیشن کو بلایا جکارتا ازبکستان نے تالبان کو بلایا تاشکن اور نظید بھی کئی ملک ان سے خفیہ ان کے رابطے ہیں تو تالبان کی جو حیثیت ہے وہ کافی مضبوط ہو گئی ہے یہ میلے خیال میں امریکہ کی ایک مجبوری بھی ہے کہ ابھی تو صرف پاکستان کو نشانہ بنانا ممکن نہیں اور بڑی طاقتیں جو وہ بھی چاہتی ہیں کہ تالبان سے بات کی جائے اور سیاسی طریقے سے مسئلے کو حل کیا جائے لیکن اب یہ ہے کہ کچھ ایسے ملک ہیں جو کہ سپوائلر ہیں جو نہیں خیال تھا کہ طالبان سے کوئی بات چیز ممکن نہیں ہے ان کو شکست دینی چاہیے ٹھیک ہے لیکن جب شکست دینے والا جو تھا امریکہ وہ خود بات چیز پر آمادہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ طالبان کو شکست دینا ممکن نہیں ہے تو میرے خیال میں انڈیا نے بھی پھر اپنا جو جن کی پولیسی اس کو تبدیل کیا اور انہوں نے بھی مسکو کانفرنس میں شرکت کی ہے افیشل نہیں لیکن تو ان کے صادق سفارت کار جو تھے وہ مسکو گئے تھے ہمیں محترمہ حمای بکائی صاحبہ نے شرکت کی ہمارے ساتھ پروگرام میں ابھی بہت جانی پہچانی انیلسٹ ہیں مقائی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم پر سارا دباؤ ٹرم کی ٹویٹ اور پاکستان کو پاکستان کے خلاف بڑی جہریت کے بعد اب ایک دم صدر ٹرمپ ہوں اور جنرل مکینزی جو نئے سنگ سینڈ کام ہیں انہوں نے بریفنگ دی سینڈ کردار کو ادا کرے کیا یہ جو تھوڑا سا امریکہ ایک تھوڑا ریالسٹ ہوا ہے انہوں نے عملیت پسندی دکھائی ہے کیا پہلی بات تو یہ ہے کیا پاکستان کردار ادا کر سکتا ہے کیونکہ ہمارے تعلقات بھی آہستہ آہستہ ہمارا اثر تالبان پر کم ہوا تو کیا اگر کو جو کامبیٹ سپورٹ فنڈوں نے روگ دیا تھا اس کے بھی ملنے کی امید ہے یا یہ صرف ایک وقتی ہمارے تعلقات میں بہتری آئے گی اور دوبارہ امریکہ ہمیں چھوڑ کر انڈیا ہی کو اس خطے میں اہمیت دے گا جی میڈم حما بکائی صاحبہ جی ایک گزارش تو یہ ہے کہ یہ تو بلکل بھی نہیں ہوا کہ یہ امریکہ نے کوئی نئی بات کی ہے امریکہ کے کم از کم تین پریزیڈنٹس تو تواتر کے ساتھ یہی بات کہتے ہیں ان کی دو ڈیمینڈ ہیں پاکستان سے پہلی ڈیمینڈ یہ ہے کہ آپ کیا جو سیف ہیونز ہیں ان ہے یا کنفیوز ڈیمینڈ ہے یا تو ہم انہیں ماریں یا ہم انہیں ڈیگوشیئٹنگ ٹیبل پر لائیں لیکن پچھلے تین مہینے میں میرے خالے اہم ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں جس کی طرف اشارہ کیا ہے رحم اللہ یوسف زہی صاحب نے بھی اور پاکستان نے اس طرح سے کوپریٹ شریک ہوئے ہیں دوسری اہم بات یہ کہ دو چیزیں پاکستان نے بہت کیٹیگورک لی کہی ہیں یا پاکستان سمجھ دو نئی ریڈ لائنز جو ہیں وہ ڈراؤ کی ہیں ایک تو آج جو عمران خان صاحب نے انٹویو دیا اس میں انہیں واضح طور پر کہا ہم امن کا حصہ بنیں اس کا ادراک کریں گے پاکستان کا کسی حد تک اثر رسوخ ہے لیکن یہ سمجھنا کہ طالبان کوئی مونولت انٹیٹی ہے یہ کونسیپٹی غلط ہے دوسرے ہی زبان میں دوسرے ہی بریت میں ہم کہتے ہیں کہ جی ایران سے بھی انفلوئنس ہے رشیا بھی ان سے بات چیت کر حصے پر کوئی اثر رسول رکھتی ہیں ان کو وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لائیں لیکن اس سے پہلے وہ شاید اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیگوشیٹنگ سیٹلمنٹ کے لیے تیار ہیں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں طالبان سے اس سے پہلے تو وہ یہ ہی نہیں مانتے تھے اور امریکہ کی جو ڈیمینڈ ہے اور جو ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں دیکھئے یہ ہی ہوتا ہے پھر ڈیمیج کنٹرول ہوتا ہے پھر تھوڑی کیارٹ سٹکس ہوتی ہیں آج کل پھر کیارٹس ہیں اور ہو سکتا ہے پھر سٹکس کی طرف آ جائیں مجھے بریک کی طرف اور پاکستان نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم اپنی زمین کو کسی صورت میں نہ دہشت گردی کا حصہ بننے دیں گے نہ کسی دنیا کی اور ملک کو یہاں سے فوجی کروائی دیں گے لیکن افغانستان میں امن کے لیے دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی اور میشت میں بات چیت کریں گے ناظرین کچھ بات چیت کریں گے ہم پاکستان کی سیاست اور میشت پر تحریک انصاف کی حکومت پر میڈیا بھی اور حضب اختلاف کا مسلسل یہ ایک الزام ہے کہ ان کے پاس گورنس یا حکومت کرنے کی کارکرتگی اور اہلیت کم ہے اور سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ جب سے حکومت آئی ہے تو تمام معاشی اشارات جو ہیں وہ منفی ہو گئے ہیں ڈالر کی قیمت ہو اینٹرس ریٹ ہو ایکسپورٹ کی بات آپ کر لیں جابز کی بات کر لیں خصوصا مہنگائی حکومت مسلسل تنقید کا نشانہ ہے حکومت کہتی نہیں جناب دیکھیں ہم نے خسارہ کم کر دیا ہے بیرونی سرمایہ کاری ہو رہی ہے کوک کوک آرہی ہے ایکزن موبل والے آرہے ہیں سوزکی والے آرہے ہیں اور تھوڑے دنوں بعد جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی تو ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں ڈاکٹر اشفاق صاحب آپ جانے پہچانے ایکنومک ایکسپرٹ ہیں میرا آپ سے یہی پہلا سوال ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب یہ حکومت پر اعتراد آتے اٹھتے جو لوگوں نے باہر جائدادیں بنائی ہیں اس کے اوپر ٹیکس لگایا جائے تو کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو سٹریٹیجی تھی جرمنی نے یونان کے اور سپین کے خلاف استعمال کی اور اس سے کام نہیں بنا تو یہ وقت نہیں ہے سختی کا پاکستان ایک بلیک اکانومی ہے حکومت سر یہ اس قسم کے ویوز آپ کو پتا ہے کہ کہاں سے آئیں گے کیونکہ یہی ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے آپ بھی کھاؤ ہمیں بھی کھانے کا موقع آپ آ جاؤ تو ہمیں بس ایسی باتیں باتیں کرتے رہو پھر آپ چلے جاؤ گے تو پھر ہماری باری آ جائے گی پھر ہم بھی کھاتے رہیں گے پھر آپ ہمارے خراب تھوڑا سر بات بات چیت کرتے رہیں بس دونوں مل ملاکہ اسی طریقے سے سلسلہ چلتے رہے گا اور آپ نے دیکھا کہ وہ سلسلہ چلتے چلتے آج پاکستان تقریباً سو عرب ڈالر کم مکروز ہو گیا ہے درست ہے اور اتنے سیچوئشن میں ہم پہنچ گئے ہیں تو سر یہ والی حکومت جو ہے یہ اس کو مینڈیٹ ملا ہی ہے کرپشن کے خلاف میں تو جب جو حکومت الیکٹ ہو کر آئی ہو عوام سے مینڈیٹ لے کر آئی ہو کرپشن کو ختم کرنے کے لیے اس کو کرم یا کم کرنے کے لیے تو وہ سب کو مل ملا کے کیسے لے کے چلیں گے سر اور اس مین اس سے کیسے ہٹ جائیں گے وہ ٹھیک ٹھیک تو یہ بہت مشکل ہوگا اس کی وضاحت کیجئے گا میں آپ ہی کے ساتھ ہوں اس کی بھی وضاحت کیجئے گا کہ کم از کم جو انڈسٹری موجود ہے آپ کی انڈسٹری آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں آپ یہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے لیڈر انڈسٹری ہے سپورٹس انڈسٹری اگری کلچر ہے لوگ کہتے ہیں جو انڈسٹری موجود ہے بھائی اس کو تو چلنے دینا جو اس کے مراد کا اعلان کیا ہے جو اس کے اوپر سے دباؤ ہٹانا ہے اس انڈسٹری کو تو چلنے دینا تاکہ لوگوں کا کم از کم نوکرییں ملیں کاروبار پھیلے وہ انڈسٹری بھی دبتی جا رہی ہے تو جو انڈسٹری موجود ہے ساتھ سات کرپشن اور اعتصاب کے نظام کو چلاتے ہوئے کرپشن کے خلاف اور اعتصاب کے نظام کو جو موجود انڈسٹری ہے اس کو کیسے دھکا لگایا جائے سر میرا نہیں خیال ہے کہ اعتصاب کے عمل کا انڈسٹری سے کوئی تعلق ہے اعتصاب تو ان کا ہو رہا ہے جنہوں نے لوٹ بار کی ہے انڈسٹری نے تو کوئی لوٹ بار تو نہیں تو اپنا کاروبار کرتے ہیں وہ لوگ تو ان کا یہ بلکل غلط ہے اگر ایسا پرسپشن ہے کہ انڈسٹری والے کہہ رہے کہ آپ یہ کام نہ کریں بھئی جو دو مختلف چیز ہے انڈسٹری کو چلنا چاہیے اس کے لیے بلکل پالسیز ٹھیک ہونی چاہیے تاکہ وہ انڈسٹری فلرش کرے اور کرپشن کوئی اور چیز ہے تو انڈسٹری کا اور تھا وہ غالباً گیس کے پرائسز کے حوالے سے تھا جو گرپنڈ نے پہلے ڈیکلئر کیا کہ ہاں کریں گے پھر ریورس کر دیا تھا لیکن اب دوبارہ واپس چلے گئے ہیں تو یہ تھوڑا سا فلپ فلاپ ہوا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ تھوڑی ابھی نئے نئے آئے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے جو لوگ ہیں جنہوں نے کبھی حکومت میں کام نہیں کیا ہے ان کو اتنا تجربہ نہیں ہے تو یہ لرننگ بائی ڈوئنگ کا پراسس سے ابھی گزر رہے ہیں ٹھیک تو تھوڑا سا ہمیں وقت دینا پڑے گا ٹھیک دوسرا یہ بھی ایک میرا آپ سے اس زمن میں ایک اور بھی سوال ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارا تو جو سارا تجارت یا انڈرسٹری کا نظام تھا وہ تو تھائی ڈیپینڈنٹ کے لوگوں کو سبسٹیز دیں سستی چیزیں کریں اور راو مٹریل بیٹھتے رہیں کیا وقت آگیا ہے کہ پاکستان کو اپنی انڈرسٹری اور اکانومی کو بدلنا پڑے گا قیدہ کہ دنیا کا مقابلہ کر سکیں اگر یہ ایک منٹ میں میرے پاس نہیں آ رہے ہیں تو جی میں آ رہا ہوں اس کے بعد دس سالوں سے میں آپ کے پاس اس کے بعد آوں گا جی جی شواق صاحب پچھلے دس سالوں سے جو ہم نے جو ملک کی معاشی پالیسی چلائی ہے سر وہ آئی ایو ایف کے پروگرام کے گرد گھومتا رہا ہے اور آئی ایف کے پروگرام میں جب آپ چلے جاتے ہیں تو ملک کا جو وزارت خزانہ ہے وہ اس کے ہاتھ سے پالیسی انیشیٹیو نکل جاتا ہے اس کا کام صرف آئی ایو ایف کی کنڈیشن کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے اور وہ ہر چار مہینے کے بعد واپس آ کر یہ تیر مہینے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ برسٹری آف فرنس نے ہمارے کنڈیشن کو امپلیمنٹ کیا ہے پراپرلی کے نہیں کیا ٹھیک 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 تو جو انیشیٹیو ہے پالیسی لینے کا اپنی انڈسٹری کے حوالے سے اپنے زراد کے حوالے سے وہ تو ختم ہو چکا ہوتا ہے درست ہے تو ہم تو صرف آئی ایو ایف کی کنڈیشن کی طرف لگ جاتے ہیں جس میں وہ ٹیکس کے نیٹ کو بڑھاؤ ٹیکس کے نیٹ کو بڑھاؤ اور ٹیکس سے کھٹا کرو شارٹ فال ہو رہا ہے پھر ہم اپنی لائبریری بیٹھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ بھئے اچھا یہ ساٹھ بلین کا شارٹ فال ہے اس کو کیسے پورا کیا جائے گا یہ ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ ایڈیشنل ٹیکس لو وہ بیٹھتے ہیں یہی تو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ جو آئی ایم ایف اور جو جرمنی نے کیا سپین اور یونان میں وہ لوگ کہتے ہیں مجھے اجاز دیجئے میں ڈاکٹر ہما بکائی کی طرف آتا ہوں میرا آپ سے سوال یہ ہے اب ہم فرانس کی مثال دیکھتے ہیں میکرون نے اچھا فیصلہ کیا کہ ایک آئے فیول پر ٹیکس لگایا پورا پیرس جل رہا ہے اور میکرون کو پیچھے پسپائی کرنی پڑ رہی ہے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت کی جو یہ پالیسیاں ہیں کہ سخت کی رویہ کیا جائے ٹیکسیشن کو بڑھائیں کرشن پر سخت ہاتھ ڈالیں تجازات کو ہٹائیں پاکستان کے عوام اور پاکستان کا تجارتی طبقہ اس قسم کے محول کے لیے تیار ہے یا حکومت کو سائیڈ بائی سائیڈ کچھ اور بھی کرنا پڑے گا لیکن میری تو بہت سمپل گزارش ہے میں معاشی ماہر نہیں ہوں لیکن میں اتنا ضرور سمجھتی ہوں کہ شاید واقعی یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان کو مشکل معاشی فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان کی جو ایکنومک گورننس تھی وہ اتنی کمزور رہی کہ ہم شاید سولمی بار آئی ایم ایف کی طرف جانے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں تو یہ جو کنسٹرینٹ ہم پہ امپوز ہوتا ہے یہ ہماری ویک ایکنومک گورننس کا ہی شاخصانہ ہے لیکن having said this یہ بات صحیح ہے کہ اس حکومت کو بیگج ملا ہے لیکن ایک بات تو ہے نا کہ یہ ڈیموکرائٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور اگر یہ ڈیموکرائٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے تو اسے جو بھی پالیسی گراؤنڈ پہ لانی ہے اس کے حوالے سے کم از کم ایک بات تو ضرور سوچ نہیں ہے کہ وہ پیپل سینسٹیف ہو تو چاہے کراچی میں تجازوات کو ہٹانا ہو انکروچمنٹس کو ہٹانا ہو چاہے ڈالر کو مارکٹ پیریٹی پہ لانا ہو چاہے انٹریسٹ ریٹز بڑھانے ہو ایم شور اس کا کوئی طریقہ ہے تاکہ اس کے عام آدمی پر سنتکار پر مجھے کہا جا رہا ہے کہ جی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے میں آپ سب کے شکریہ دا کرتا ہوں اللہ حافظ